اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بالر ہوتے ہی اپنا ولی بنا لیتے ہیں یہ بھی بتا دیتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نورا شاہ محمد احمد صاحب دامت برگاتوں جو اس وقت میں پورے ہندوستان میں شیخ المشایخ ہمارے گذرگوں کے لئے گذرگ ہیں ان سے دعائیں لینے کیلئے حبیب الرحمن آزمی محدث عظیم مصنف عبدالرزاق کا حاشیہ جس کا ہے عربوں میں جس کا غلغلہ دھوم مچا ہوا مصنف عبدالرزاق یمن کے مہدیس ہیں جب کی بہت بارہ تیرہ جلدوں میں مصنف عبدالرزاق میرے پاس کتاب آگئی ہے اس کا حاشیہ انہوں نے لکھا ہے اور آزم گھٹ کر رہنے والے ان کو دعائیں لینے کیلئے میں نے دیکھا گیا یہ علاوہ مولانا 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 رزاق کے پاس عبداللیو جو شخص کی متقدمین کی کتاب خدیش کی مصنف عبدالرزاق پر حاشیہ لے سکتا ہے اور مدینہ اور جدے نے ان کی تذکر عربوں میں ہو رہی وہاں بھی شائع ہو وہ جناب دعا لینے آ رہا جو دورہ نہیں پڑھا سکتے منطق نہیں پڑھا سکتے لیکن مولانا محمد صاحب خود فرماتے ہیں جو آ سکتا نہیں وہم و گمہ میں جو آ سکتا نہیں وہم و گمہ میں اسے کیا پاسکیں لغز و معانی جو آ سکتا نہیں وہم و گمہ میں اسے کیا پاسکیں لغز و معانی کسی نے اپنے بے پایاں کرم سے مجھے خود کر دیا روح و معانی یعنی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تفسیر روح و معانی خود بنا دیا بغیر پڑھے یہ ہے اللہ والوں کی شام تو میں اس کا دعا تھا کہ بچپن ہی سے بعض روحوں کو اللہ تعالیٰ اپنا وری بنا لے تو آنچہ مولانا محمد رحمت صاحب دام رہا کہ بچپن کے ساتھ ہی سے میں نے ملاقاتی اپنے سلیم چون میرے ہم وطن ہیں مولانا علی میانگوی بھی ان سے دعا لیتے ہیں خود میرے شہست چل کر آزمگر سے ترشیر لے گئے دعا لینے کی مستجابت دعویٰ مشہور ہیں ایک قتل کے ملزم کو نے درخواست دعا کی بے گناہ تھا قتل کے ملزم نہیں تھے مگر الزام لگ گیا تو مولانا عبد الرحمان صحابہ الحباد کے خصبے موائمہ میں حضرت خانی کی خلیفہ تھے اور ان سے جا کر کہا حضرت دعا کر دو میں بے گناہ ہوں میں مجھے پاسی سے اللہ نظر پہ دے تو سرگائے تم نے مولانا عبد الرحمان صاحب سے دعا کرائی اس نکاح کرنا پھر یہ فکر مکتر ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مستجابت دعویٰ ہے امید قبولیت رکھو جاں سے رہا ہوئے اور مولانا کا مقام یہ ہے کہ بارہ مجھے راہ گیارہ مجھے راہ کسی شخص نکاح صاحب میں تو بھنس گیا ایک بڑے دردست مسئیبت میں اور جد میں میرے تو مولانا کے پاس جو رہتا ہے ایک مقرب خاتم وہ میرا وہ دوست ہے اس نے کہا کہ مولانا رات بھر نہیں سو اور رات بھر ہوتے رہے اللہ تعالیٰ سے اور کہتے رہے دیکھیں اس کے بعد جب دل میں کچھ امید آگئی قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے بعد وقت قبولیت دعا کی حسار و علامات تو کہنے لگے صبح اٹھ کر بیکھوں کا مقای سے جلو فیصلہ کرتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں عجیب حالت نہیں ہے لیکن وہ اس طرح دعا مانگ رہے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ سے روٹا ہے وہ اپنے ربہ سے ایسا روڑوں کے مانگ رہے تھے کہ میں کیا بتاؤں ہوں مانگنا تو اللہ والوں کو آتا ہے